اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج سات اکتوبر ہے اور آج دن ہے جمعہ کل مبارک کا یہ ویڈیو بہت اہم ہے اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں شہر اقتدار میں گھراؤں کیا جا رہا ہے عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے امپورٹڈ حکومت بے کابو ہو چکی ہے رینجرز ایف سی اور اسلام آباد پولیس نے مشکے کرنا شروع کر دی ہیں کہ کس طرح سے آنسو گیس کی برسات کرنی ہے گولیاں کس طرح سے چلانی ہے ربڑ کی اور کس طرح سے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اور پھر عمران خان کی ایک آڈیو لیگ کی گئی جو کہ فوری طور پر بھانڈا پھوٹ گیا اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پانچ لوگوں کو خریدا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ وہ کون سے پانچ لوگ تھے جن کو عمران خان کی جانب سے خریدا گیا ہے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ایجنسیز کی ریپورٹس جو محصول ہوئی ہیں ایمپورٹڈ حکومت کو چاروں ٹوپ کی ایجنسیز نے حکومت کو یہ اطلاع کل ہی دے دی تھی کہ اگر لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تو آپ کا رہنا مشکل ہو جائے گا اور آپ ان کو روک نہیں سکیں گے سوال انہی پیدا ہوتا کہ آپ عوام کے سمندر کو روک لیں لہذا تب سے ہی دوڑے لگ گئی تھی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے کس طرح سے ہم نے عمران خان کو نظر بند کرنا ہے رات کو ہی میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ آپ یہ بنی گالا کا گہراو کریں گے عمران خان کو نظر بند کر لیں گے اور ضرورت پرنے پر ہو سکتا ہے یہ عمران خان کو گرفتار بھی کر لیں ریاضہ آپ انہوں نے ان رہنماؤں کو جو تنظیموں کے اندر انتہائی زیادہ ایکٹیو ہے جن کی ایک فین فالونگ ہے یا جو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے کچھ گرفتاریاں ہو چکی ہیں کچھ گرفتاریاں متوقع ہیں سب سے پہلے تو جو پی ٹی آئی کے چیف کوارڈینیٹر ہیں سینیٹر سیف اللہ نیازی کو گرفتار کیا گیا ہے اور پھر پی ٹی آئی کے بانی رہنماؤں آمد زمان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے آمد زمان صاحب کو گرفتار جو کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس میں ہم نے آمد زمان کو حراست میں لیا ہے جبکہ ایف آئی اے کا جو کیس تھا سینیٹر سیف اللہ خان نیازی جب وہ گرفتار ہوئے تو پورے ملک میں ایک ہلچل مچ گئی خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ ایف آئی اے نے سینیٹر سیف اللہ خان نیازی کو گرفتار کیا لیکن فوری طور پہ ایف آئی اے کے ترجمان میدان میں آئے اور انہوں نے کہا بھائی جان ہم نے گرفتار نہیں کیا ہم نے گرفتار نہیں کیا ہماری جانب سے ہم تردید کرتے ہیں ہماری کسی بھی برہنچ نے سیف اللہ خان نیازی کو گرفتار نہیں کیا پھر رانہ سناولہ جناب میدان میں آتے ہیں اور بڑی شرم ناک بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے افاظتی حراست میں لیا ہے افاظتی حراست یعنی ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ بھاگ نہ جائیں ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ انتشار نہ پیدا کریں ابھی جرم ہوا نہیں یعنی ابھی جرم نہیں ہوا پہلے ہی ہم نے گرفتار کر لیا یعنی ابھی شاک ہے شاک ہے کہ فلاں بندہ یہ کر دے گا اور اس شاک کی بنیاد پہ ہم نے افاظتی حراست میں لے لیا ہے اور پھر کہوں سے حراست میں لیا گیا سب سے بڑا سوال سینٹر سیفولہ کو جناب حراست میں لیا گیا ہے سینٹ کی پارلیمیٹ کی بیلڈنگ سے پارلیمیٹ کی ہاتھیں سے اب یہاں پیپرز پارٹی کے وہ لوگ یا وہ صحافی وہ جمہوریت کے چیمپین جو کہتے ہیں کہ یہ ایوان مقدس ہیں ان ایوانوں کی توقیر پر حملہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ پیپرز پارٹی کے سینئر ایک سینٹر وہ رونے شروع ہو گئے تھی سینٹر کے اندر انہیں نے کہا تھا آج سینٹر بے توقیر ہو گئی ہے آج یہ ہاؤس بے توقیر ہو گیا ہے لہذا انہیں نے رونے شروع کر دیا تھا اور یہ اتنے نر لگاتی ہے کہ سپیر یہ رہا ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے اور اسی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ سے ہاتھیں سے ایک سینٹر کو گرفتار کیا جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں پولیس کی جرت اور پھر کس طرح سے آہیں ان کو روندہ جا رہا ہے کس طرح سے اداروں کو یہ خود ہی امپورٹڈ حکومت میں توقیر کر رہی ہے اور یہ پی ٹی آئی کے ہیں نا تو کوئی آواز نہیں اٹھے گی کوئی چیخیں نہیں نکلے گی کوئی نہیں بولے گا اگر اسی طرح سے پارلیمنٹ پر دعویٰ بولا جاتا ہے یا دعویٰ بولا پی ٹی آئی کی حکومت میں اب تک قیامت آ چکی ہوتی اب تک ہر طرف ہلچل مات چکی ہوتی لیکن ادارتیں دے فیصلے مداخلت کریں پارلیمنٹ کی کاروائی میں حکومت اگر پی ٹی آئی کی ہو تو پھر جرم ہوگا اگر پی ٹی آئی کی حکومت میں ہو تو ادارتیں بھی کہتی ہیں کہ ہم فلاں کو نہیں بلا سکتے ہم فلاں کو نہیں بلا سکتے یہ پارلیمنٹ کے اختیارات کے اندر ہم انٹرفیور نہیں کر سکتے لیکن اب جناب یہ ہو چکا ہے نمبر ٹو اسلام آباد سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو کے اندر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ایف سی رینجرز اور پھر اسلام آباد پولیس مشکے کر رہی ہیں بقائدہ مشکے جیسے جنگی مشکے ہوتی ہیں رینجرز کی جانب سے یہ جو ایف سی کی جانب سے مشکے کی جا رہی ہیں یہ مشکے کوئی لسوی پر نہیں کی جا رہی کوئی وگا بارڈر پر نہیں کی جا رہی یہ کسی ہندوستان کے ساتھ سیکٹر میں نہیں کی جا رہی کہ ہم نے دشمن کو دھول چٹانی ہے ہم نے دشمن کو ناکو چرے چپوانے ہیں ہم نے دشمن سے کشمیر چھیننا ہے فتح کرنا ہے ہم نے دشمن سے جو ہے وہ جو وہ سیاہ چین کی پہاڑیاں واپس لینی ہیں یہ مشکے اس لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے وہ پرامن مظاہرین جو تنگ ہے مہنگائی سے جو تنگ ہے بے انصافی سے جو تنگ ہے اس قانون رائن کے ساتھ کھلوار کرنے والوں سے آئین کا مزاد بنانے والوں سے وہ جنہوں نے اس ملک کے عام شہری کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے ان کے خلاف جو اتجاج کرنے والے اپنے لوگ ہیں یعنی دشمنوں کے لیے نہیں اب اپنی دشمن بن چکے ہیں اپنے لوگوں کو کس طرح سے رندہ پھیرنا ہے اپنے لوگوں کو پر کس طرح سے جدید طریقے سے شیالنگ کرنی ہے کس طرح سے ہیلیکاپٹر اپریٹ کرنی ہے کس طرح سے دھڑا دھڑ گریفتاریاں کرنی ہے ریہرسل شروع ہو چکی ہے بقائدہ ویڈیو سامنے آ چکی ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اٹھانا ہے ہم نے لوگوں کو روکنا ہے ہم نے اسلامباد کسی بھی صورت لوگوں کو داخل نہیں ہونے دینا قانون اور آئین جو ایک پور امن اتجاج کا حق دیتا ہے پاکستانیوں کو وہ حق ان سے کس طرح سے چھیننا ہے ریاست نے کس طرح سے جبر اور ظلم بپا کرنا ہے جیسے پچیس مئی کو کیا گیا تھا جیسے ریاست کی پولیس نے مارڈل ٹاؤن کے اندر لوگوں کو مارا تھا جیسے ہمیشہ سے پاکستانیوں کو اور مظاہرین پر ظلم ہوتا ہے جیسے کل کے پی کے اندر ساتھزہ پر کے پی کے کی حکومت نے کیا اس کی بھی جتنی مضمت کی جائے وہ بھی کم ہے یعنی اس ملک کے اندر عام پاکستانی جو ہے اس کا نصیب یہ ہے کہ وہ آواز اٹھائے تو اس کو مار دیا جائے جیسے کسان اسلام آباد آئے اور بیچارے دربدر کے دھکے کھاتے رہے چھ ساتھ رہتے انہیں سڑکوں پر سو کے گزارے اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا اسی طرح سے جناب اب مشکے شروع ہو چکی ہیں لیکن پنجاب اور جو مرکزی حکومت ہے امپورٹڈ حکومت ہے وہ بھی ہم نے سامنے آ چکے ہیں اور لڑائی اب شدت اختیار کر گئی ہے یہ دوسری دفعہ ہے کہ جب مرکز کی جانب سے وفاق کی جانب سے پنجاب حکومت کو خط لکھا گیا ہے کہ ہمیں شکایات ہیں سی سی پی اور لاہور سے گلاو محمود ڈوگر سے آپ ان کو اٹھائیں دوسری دفعہ پنجاب حکومت نے وفاق کا یہ مطالبہ ریجکٹ کر دیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے شکایات ہیں یہ بائیسٹ ہیں انہوں نے عمران خان کے ساتھ پنتالیس منٹ کی ملاقات کی ہے اور اس میں کچھ سینٹرز بھی تھے کچھ کابینہ کے لوگ بھی تھے اور پنتالیس منٹ تک یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ علیم خان کو کس طرح سے گرفتار کرنا ہے یہ جیو نیوز کی خبر ہے کہ علیم خان کو گرفتار کرنے کا ٹاسک عمران خان نے ڈوگر صاحب کو دیا سی سی پی اور لاہور کو دیا ہے لہذا یہ بائیسٹ ہیں لیکن وہ پولیس افسران بائیسٹ نہیں تھے جن کے خلاف آئی تک کاروائی بھی نہیں ہوئی جنہوں نے خواتین کو جا کے چپیڑے ماری میں جا کے اٹھایا لاتنیاں چلائیں خواتین کی گھڑیاں توڑی وہ بائیسٹ نہیں تھے لیکن کہتے ہیں سی سی پی اور لاہور کو ہم نے فارق کرنا ہے لیکن پنجاب حکومت ڈیٹ چکی ہے اور انہوں نے واضح طور پر انکار کر دی آپ جی آڈیو لیک ہوئی آخری کوشتی نا ہارے ہوئے لوگ ہارے ہوئے لوگ کیا کر سکتے ہیں یعنی آڈیو لیک ہی گئی اور وہ کورسی آڈیو جس کا مکمل طور پر پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے پشلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور سارے صحافی اور اس وقت تمام انویسٹیگیٹیو جو جنرلسٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹوٹے جوڑے گئے ہیں یہ تو بات شروع کی اور ہو رہی ہے دوسری اور ہو رہی ہے خرید و فروخت والی اور ہو رہی ہے اور پھر بڑا آرہا ہے بڑا جی پانچ ہے مینیز پانچ ہے مینیز عمران خان کی خریدے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عدم اعتماد ہوئی اور عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو خرید و فروخت کرنے والا عمران خان ہوتا ہارس ٹریڈنگ کرنے والا عمران خان ہوتا تو عمران خان آج آپوزیشن میں ہوتا آج عمران خان سڑکوں پہ ہوتا آج میں میاں والی کے اندر جلسہ جاری ہے عمران خان کا اور بڑی تعداد میں ایک بہت بڑا جلسہ ہے اور یہ دوسرا بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے رجیم چینج کے بعد دوسرا بڑا جلسہ عمران خان اپنے عبائی علاقے میں کرنے جا رہے ہیں تو ذرا اندازہ کریں وہ پانچ کون تھے سوال پوچھے بندہ ان سے آپ جو کہہ رہے کہ پانچ لوگ عمران خان کہہ رہے میں نے خرید لیے ہیں وہ پانچ اگر عمران خان کے پاس ہوتے تو سامنے آتے یعنی وہ ہوتے تو عمران خان تو سروائب کرتا اگر عمران خان ہارس ٹریڈنگ کر رہا تھا عمران خان تو مان چکا ہے خود کہ مجھے ایک ملک نے ایک ایک ملک نے مجھے آفر کی دوست ملک مسلمان ملک نے کہ ہم پیسے لگاتی ہیں آپ کی حکومت بچھانے کے لیے لیکن خان نے کہا نہیں کل کو یہ مجھے ڈیبل پے کرنے پڑیں گے کل کو یہ لوگ مجھ سے کام لیں گے اور بہت ساری انویسٹرز نے بزنس میں نے بھی عمران خان سے کہا یہ پانچ دیس عرب تو کام ہی کوئی نہیں ہم لگا دیتے ہیں لیکن خان نے کہا میں یہ والی سیاست نہیں کروں گا اور اگر یہ کیا بھی ہے عمران خان نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ پانچ کدیر ہے پھر نظر کیوں نہیں آئے کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے لائیں عدم اعتماد کیوں کامیاب ہوگی عمران خان کے پاس ووٹ پھر بھی کیوں نہیں پورے ہوئے اگر عمران خان نے یہی جوڑ توڑ کرنا تھا تو یہ آخری ہچکیاں ہیں یہ آخری ہتھ کنڈی ہیں یہی کچھ آپ کر سکتے تھے یہی کچھ آپ کے پاس تھا پہلے سائفر والی آڈیوز لیگ کی دو دونوں میں خود رنگی ہو گئے پکڑے گئے رنگے ہاتھ تو پکڑے گئے وہ پتہ چال گیا کہ سائفر تو تھا اگزسٹ کرتا تھا خالی کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا آپ نے کسی جو ہے وہ ایمبیسٹر سے نہیں لکھوایا ہوا تھا بلکہ نمبر بھی ہوتا خفیہ کوڑ بھی جاری کر دیا آپ تحقیقات سے ڈار رہے ہیں کہ تحقیقات ہوں گی پھر صاحب ہم پکڑے جائیں گے اور آپ یہ آرس ٹریڈنگ والی جو جوڑ توڑ کر کتنی میند کر کے بنائی گئی ہے وہ ایک دن تو نکال جاتی گی آڈیو ایک دن تو چلتی شور ہوتا ہے اس پر ٹاک شوز ہوتے یہ تو آتے ہی پٹ گئی ہے اب اگر پانچ لوگ عمران خان نے خرید دیں ہیں تو یہ آڈیوز لیک کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پانچ لوگ کون ہیں وہ نام بتائے جائیں تو یہ ویڈیو ہے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بار